اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے میں بھی بلکل ٹھیک ہوں اللہ پاک آپ سب کو ہمیشہ ہوش رکھے آمین اسی دعا کے ساتھ اپنے ویلاغ کا آغاز کرتی ہوں آج ہم آئے ہیں ریٹلے مارینہ ادھر میں آج آپ کو ایک روز دکھاؤں گی ہم نے اون لائن چیک کیا تھا تو ادھر بوکنگ آپشن نہیں تھا میں نے سوچا تو جا کے آفیس سے ہم انفارمیشن لیں گے اور ساتھ آپ کو دکھاؤں گی آج ویدر بھی بہت اچھا ہے سردی بلکل بھی نہیں ہے باہر نیچے جو آفیس ہے وہ تو کلوز ہو چکا ہے ابھی ہم اس بار میں جا کے معلوم کرتے ہیں ہوں سکتا ہے یہاں سے ہمیں کوئی انفارمیشن مل جائے ابھی کلوز ہو کے آفیس اور صبح پہ ہم آئیں گے اور یہ دیکھیں کتنے پیارے پھول لگے ہیں ابھی یہ گروہ ہو رہے ہیں ابھی میں دوسری سائر سے آپ کو کلوز دکھاؤں گی یہ سامنے لیک ہے اور اس میں یہ چھوٹے چھوٹے سے شیفز ہیں ساتھ ہی کنال ہے اور یہ کنال جو ہے لیورپول تک جاتی ہے مختلف ٹاؤن میں سے گزرتی ہوئی اور لیورپول یہاں سے ایک گھنٹہ دور ہے گاڑی پہ اگر ہم جائیں تو اس شیپ پہ بھی بیٹھ کے ہم جا سکتے ہیں لیکن اس کے بوکنگ کا پتہ نہیں ہے ابھی میں ان سے پوچھوں گی اور یہ ساتھ ایک بار بھی ہے ابھی اس میں کام ہو رہا ہے اس کا بھی ٹائرس بہت پیار ہے ابھی میں کنال والی سائر پہ آگئی ہوں اور یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کروز کہیں سے واپس آئی ہے ابھی ان سے بھی میں انفارمیشن ملوں گی کروز کو بھی کنارے کے ساتھ لگا رہے ہیں اور یہ کپر ہے یہ بتا رہے ہیں کہ یہ ذاتی ان کی اپنی ہے اور یہ بوکنگ نہیں اس کی کرتے یہ ایک لمبا سا کمرہ ہے اور اس میں واش روم بھی ہے اس میں کچن بھی ہے سوفے بھی ہیں اور اس میں ٹی وی بھی لگاوا ہے جیسے ذاتی اپنی گاڑی ہوتی ہے نا اسی طرح یہ ان کی اپنی ہے ذاتی اور جیسے روڈ ہوتی ہے نا اسی طرح یہ کنال بھی ٹامز میں سے اور سٹیز میں ایسے گزرتے ہو جاتی ہے لگتا یہ اپنا سفر اسی پہ کرتے ہیں یہ سامنے کیفے بار نظر آ رہی ہے ابھی ایک روز ہے اس میں کام ہو رہا ہے اس مہینے کے ان میں یہ اپن ہوگی اور اس کا یہ ٹیرس دیکھیں کتنا پیارا بھی ہوئی ہے اس کا سامنے ابھی ٹرین کی آواز بھی آ رہی ہے سامنے آپ کو ٹرین دکھاتی ہے یہ بھی سائے ڈان میں سے گزرتی ہوئی جاتی ہے اس کا جو نیکسٹ ابھی سٹاپ ہے وہ ہمارے والے ہی ٹاؤن ہے سامنے یہ کروز دیکھیں اس کے ایک ونڈو میں کچن بھی نظر آ رہا ہے لے کے انہوں نے بینچ بھی لگائے ہوئے ہیں بیٹھنے کے لئے آئی ویڈر بھی بہت اچھا ہے بلو سکائے اوپر وائٹ کلاوڈز بہت ہی پیارے لگ رہے ہیں ابھی ہم بھی واپس جائیں گے پہلے ہم نے سٹور جانا ہے یہ بھی اپنی کروز سے نکل کے باہر آ رہے ہیں اور میں اپنی گاڑی کی طرف جا رہی ہوں ابھی ہم ایشین سٹور جائیں گے اور جس جگہ ہم آئے تھی یہ تقریبا ہمارے گھاسے پندہ منٹ کی ڈرائیو پہ ہے اور ابھی سٹور جاتے ہوئے ہمیں پندہ منٹ لگ جائیں گے اس کے بعد پھر انشاءاللہ ہم گھاڑ جائیں گے پھر اثر کی نماز کا بھی ٹائم ہوئے ہیں اور افتاری بھی بنانے میں پھر کام ٹائم رہ جاتے ہیں انشاءاللہ ملتے ہیں پھر بریک کے بعد بی ہمارڈ ہے انشاءاللہ ہمام ہمارڈ خریژ ہمارڈالہ ہمارڈ خریME ٹیمریک کے آن سے تو اتنے بڑے نہیں نظر آرہے لیکن دیر میں یہ بہت بڑے ہیں کافی بڑا سائز ہے ان کا اور کافی سارے انہوں نے رکھی رہے ہیں گرین چیری اس کی پرائس ہے 5.99 پنس اور یہ جو موٹے والی ہے 8.99 پنس کی ہے اور ساتھ یہ ہے قدو قدو بھی اس کی پرائس 5.99 پنس تقریبا یہ پاکستان کے بنتے ہیں 2160 روپے کے کٹو پاکستان میں تو پتہ نہیں کتنے کے کٹو ہوں گے لیکن ادھر ان کی یہ پرائس ہے یہ ہے بھنڈیاں اور بینگن یہ ہے فریش دنیا اور فریش میتھی بودیلا یہ ہے سارا فروٹ کا سیکشن آدھ بھارا کی پرائس ہے 3.50 پنس پر کے جی اور بھی سارا فروٹ ہے ایدھر ایپل کیوی گریپس یہ ہے فریش پیسٹری یہ ساری دیری پروٹکٹس ہیں یہ ہے پاکستانی چائے یہاں سے لیپٹر بھی مل جاتی ہے وائٹر بھی مل جاتی ہے اور گرین ٹی بھی ہے کشمیری چائے بھی ہے بہت برائیٹی ہے ایدھر یہ ہے ایبری ڈی میل اس کی پرائس ہے سیکس پاؤنڈ چھوٹے پیکٹر کی جو کہ پاکستانی دو ہزار ایک سو ساتھ پنتے ہیں یہ سامنے ٹینگ میں برا رہا ہے اور ٹینگ کا جو بڑا ڈی بیس کی پرائس ہے 12.99 دقریبن تیرہ پام کا یہاں سے ہم لیں گے کیک اور یہ ہے سارے کیک اور بسکٹ کیک کی بہت سارے قسمیں ہیں کیک رسمی ہے اندر ابھی میں بنا رہی ہوں کریلے اور لیم چاپس کا سالن لیم چاپس میں نے گلنے کے لیے رکھتی ہیں اس میں میں نے پیاز ادرک لیسن اور ریڈ مرچیں حلدی ڈھال کے اور نمک ڈھال کے اس پر رکھتی ہے تاکہ یہ اچھی طرح سے گل جائے کریلے میں نے پہلے ہی فریز کی ہے ان کو بھی میں نے فریزر سے نکال لیا ہے افتاری میں ٹائم میں بہت کام رہ گیا ہے افتاری میں ٹائم بہت کام رہ گیا ہے اور ابھی میں سمو سے بنا رہی ہوں ساتھ میں نے چھکن مینگز کی بنا رہی ہے اور پورٹ چاپ دی ہانڈی کو میں نے دوسرے ٹولے سے رکھ دیا ہے افتاری ہم نے کر لیا ہے اور سالن ابھی ہمارا باقی کہتا ہے سالن ابھی تکریبا ہمارا تیار ہونے مارا بھی ساتھ میں روٹیاں بھی بننا ہوں گی اور جو گروسری میں نے کیا ہے اس کو بھی اپنی اپنی جگہ بھی بنے رکھنا ہے امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو میرا بلوگ اچھا لگے گا اگر اچھا لگے تو لائک ضرور کرنا اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو فل باج کریں بہت ساری دعاوں کے ساتھ ملیں گے پھر نئی بلوگ میں تب تک کے لیے اللہ حافظ